آپ نے ایک بہت اہم سوال پوچھا آج کی تاریخ میں سب سے بدنام لفظ اسلام میں ہے وہے لفظ جہاد اور جہاد کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے صرف گہل مسلمانوں کو نے مسلمانوں کو بھی اقصر لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد کے معنی کوئی بھی مسلمان اگر جھگڑا کر رہا ہے لڑائی کر رہا ہے چاہے ذاتی فائدی کے لیو چاہے اپنے نام کے لیو چاہے زمین کے لیو جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی وجہ سے لڑائی کر رہا ہے چاہے مال کے لیو چاہے نام کے لیو چاہے جگہ کے لیو جہاد کے معنی وہ عربی لفظ آتا ہے جہادہ سے معنی جد و جہد to strife to struggle اسلام کے پسمندر میں جہاد کے معنی ہے اپنے نفس سے جد و جہد کرنا evil inclination کے against جو اپنا نفس بھرے چیزیں چاہتا ہے اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں جہاد اگر آپ معاشرے کو صداننے کے لیے جد و جہد کر رہے اسے کہتے ہیں جہاد اگر آپ self defense میں لڑ رہے ہیں اسے کہتے ہیں جہاد اگر آپ operation کے خلاف جھگڑا کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں جہاد جہاد کے معنی ہے جد و جہد کرنا اور اکثر میڈیا میں کہا جاتا ہے جہاد کے معنی holy war صرف گہر مسلمان نے کئی مسلمان میرورٹڈ کومنز میں اپنے آپ کو scholar سمجھتے ہیں جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں holy war بالکل غلط ہے holy war عربی میں حرب و مقدسہ اور آپ قرآن مجید اٹھا ہو کئی بھی قرآن مجید میں حرب و مقدسہ نہیں لکھا ہے کوئی بھی حدیث میں نہیں لکھا ہے جہاد کے معنی holy war نہیں ہے پاک جنگ نہیں ہے یہ لفظ holy war سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا christian crusaders کے لئے جب christian crusaders christianity کے نام پہ ہزاروں لوگ کا قتل کیے اسے کہتے تھے holy war آج وہ استعمال ہونا ہے مسلمان کے لئے the heart doesn't mean holy war آپ نے کہا کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے مارنا لڑنا جگڑنا کیا جہاد ہے اگر وہ جد و جہد کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنے نفس کے خلاف جو غلط چیز اس کے خلاف معاشرے کو صداننے کے لئے تو وہ صحیح جہاد ہے اور جہاد دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں جہاد جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے دوسرا جہاد جہاد فی سبیل اللہ شیطان تو شیطان کے راہ میں جہاد کرنا جد و جہد کر رہے ہیں معاشرے کو بگاڑنے کے لئے اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ شیطان ہر مسلمان کو کرنا چاہیے جہاد فی سبیل اللہ جد و جہد خوران اور صحیح حدیث کے مطابق کشمیر میں کیا ہو رہا ہے مہینے کوئی انٹرویو لیانے ان کا جو میں پریس میں سنتا ہوں میں اس کی تحقیق نہیں کیا ہوں سورہ حجرات میں سورہ نمبر انچاس آیت نمبر چھے میں جب بھی کوئی معلومات آپ تک پوچھتی ہے اس کی تحقیق کرو تیسرے کو پوچھانے کے پہلے میں تحقیق نہیں کیا ہوں اس لئے کہنے سکتا ہوں کونسا جیاد ہے لیکن یہ جو لڑنے جھگڑنے کی بات ہو رہی ہے جو لو اکثر مسلمان کو دوشی ٹہراتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ماہ بھارت پڑی ماہ بھارت میں لڑنے کے شلوک منترہ قرآن مجدی سے کہیں یادہ ہے بھگوط گیتہ بھگوط گیتہ ایک ماہ بھارت کا حصہ ہے 18 chapters انشاشن پرکے جس میں شریف کرشن ارجون کو ایڈوائز دیتے ہیں سمجھاتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں بھگوط گیتہ چپٹر نمبر ون منترہ نمبر 43 اسے 46 تک کے ارجون کہتا ہے اپنے جو ہتھیار ہے زمین پہ رکھے ارجون کہتا ہے کہ میں اس میدان جنگ میں نہتہ مرنے کو پسند کروں گا بنیزبت اپنے رشتہ داروں سے لڑوں اور جھگڑا کروں چند شلوک بعد بھگوط گیتہ چپٹر نمبر دو ورس نمبر دو اور تین شریف کرشن کہتے ارجون how can you be so important ہندی میں ترجمہ کروں گا آپ نپن سک کیسے بن گئے شتریہ کا دھرم ہے لڑنا اور آپ اگر لڑیں گے تو آپ جائیں گے سورگ میں بھاگوط گیتہ چپٹر نمبر دو ورس نمبر تین بھاگوط گیتہ جس کو لڑنے کا موقع ملتا ہے تو کیا بھاگوط گیتہ گلت ہے اس پس منظر میں ہم جانتے ہیں کہ یہاں شریف کرشن کہہ رہے ارجون سے حق کے لئے لڑو میں اگر یہ کہوں گا کہ بھاگوط گیتہ کہتا ہے شریف کرشن کہتے ہیں کہ اپنے رشتہ دواروں کا قتل کرو یہ شیطانی حرکت ہے پس منظر کے خلاف ہے اگر میں ایسا کہوں گا کہ شریف کرشن کہہ رہے ارجون سے رشتہ دواروں کا قتل کرو تو یہ شیطانی حرکت ہے میں طالب علم ہوں اسلام اور دگر مذہب کا میں بھاگوط گیتہ پڑ چکا ہوں اس کا پس منظر یہ ہے شریف کرشن کہہ رہے کہ حق کے لئے سچائی کے لئے لڑو چاہے وہ آپ کے رشتہ داروں تو صحیح اسی کا ذکر قرآن میں ہیں جتنے آیت عرون شوری اور جو اسلام کے انیمیز ہیں جو کوٹ کرتے وہ پس منظر میں وہ حق کی لڑائی ہے جس طریقے بھاگوط گیتہ ماں بھارت میں کئی زیادہ قرآن سے زیادہ لڑنے کی آیت ہے تو اسی لئے جب پس منظر دیکھتے پتا چلتا ہے اس کتاب میں کیا لکھا گیا ہے تو اس پس منظر میں میں بھاگوط گیتہ کے ساتھ ہوں جب وہ کہتے لڑنے کے لئے کہ حق کے لئے رشتہ دار سے بھی لڑو وہی آیت قرآن میں سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو پیتیس میں یا یو لذین آمنو سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو پیتیس میں یا یو لذین آمنو اے ایمان والو اللہ کے لئے حق کی گوائی دو حق کے لئے بی وٹنسٹو اللہ سبحانہ وتعالی چاہے وہ اپنے آپ کے خلاف ہو چاہے اپنے والدین کے خلاف ہو امیر یا گریب مطلب اگر گوائی دینے کے حق کے لئے چاہے خود کا بھی نقصان ہو پھر بھی حق کی گوائی دو تو یہ تھا ان شورٹ ابور جیہا خوب دانسٹو کوشٹن